اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ تمام مسلمان میرے بہن بھائی چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں اگر کسی پریشانی میں ہیں کسی مصیبت میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے وہ میرے مسلمان بہن بھائی جو اولاد سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نحمت دے اور جن میرے بہن بھائیوں کے اولاد نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو میرے بہن بھائی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں جن میرے بہن بھائی جو محرد ہیں ان کے درمیان محبت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت پیدا کرے اور جو کرزے میں ڈوب چکے ہیں ان کو کرزے سے نجات دلائے آج جو میں آپ کے لئے وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ ان میرے بھائی یا بہنوں کے لئے جو ناحق کسی مقدمے میں پھر چکے ہیں کسی قید میں ہیں یا ان کو خطرہ ہے کہ ان کو کوئی قید نہ ہو جائے کوئی ان پر کیس ایسا چل رہا ہے لیکن وہ اس گنیگار کے مرتقب نہیں ہوئے وہ گناہ انہوں نے نہیں کیا یا وہ غلطی انہوں نے نہیں کی جن کی سزا ان کو مل رہی ہے یا ملنے کا ڈر ہے ان کے لئے ایک بہتی مجھر وظیفہ لے کر آیا ہوں اگر میری کسی بھائی یا بہن کا کوئی عزیز بہت قریبی رشتہ دار چاہے وہ پاکستان سے باہر کسی ایسی جرم میں پھر چکا ہے جو اس نے نہیں کیا تو اس کے لئے بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ چاہے وہ سات سمندر پار ہوگا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی جو عمل ہوگا جو آپ کا وظیفہ ہوگا انشاءاللہ اس کا اثر وہاں تک جائے گا کہ وہ چاہے سات سمندر پار ہو تو جو بھی میرے بہن بھائی چاہے وہ خود کسی مقدمے میں ہیں چاہے وہ جیل میں جا چکے ہیں یا کوئی ان کا عزیز کسی مقدمے میں پھر چکا ہے چاہے وہ آٹ آف کنٹری ہے چاہے وہ پاکستان میں ہے لیکن نہ حق ہو جائز نہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہ جرم کیا ہو لیکن اگر آپ نہ حق پھر چکے ہیں اگر آپ نے وہ گناہ نہیں کیا تو یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ اس مقدمے سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی کرنا کیا ہے آپ نے سپارہ نمبر نو سورت نمبر آٹھ سورہ انفال یہ سورہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے سورہ انفال ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ نمبر آٹھ میں آپ نے اس کو ڈیلی سات مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر گیارہ بار دروشیف کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے سات مرتبہ تو آپ دو لوگ شامل کر سکتے ہیں تین لوگ ساتھ شامل کر سکتے ہیں مل کر بھی اس کا پڑھ سکتے ہیں لیکن روزانہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں اگر آپ کے گھر کے فرد زیادہ ہیں تو آپ مل کر بھی سات مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک ہی مجلس میں ایک وقت میں سارے بیٹھیں اور سات مرتبہ پڑھیں اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھیں انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو جو بھی ناحق کسی مقدمے میں فرس چکا ہے چاہے وہ قید میں ہیں انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ انہیں انصاف دلائیں گے اللہ تعالیٰ کی قابی امداد ملے گی اور ضرور انشاءاللہ ان کو مدد حاصل ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اگر آپ کو کام ہو اگر آپ نے کوئی نقش بنوانا ہے کوئی عمل چاہیے ہو تو میرا ویڈس اپ نمبر ہے 0302 4508015 اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نئی سے نئی ویڈیو آئے وہ آپ کو مل سکے تو میرا یوٹیوب چینل مومین وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ جو گھنٹی والا آئکان آئے گا اس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نئی میری ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ